ایچیسن کالیج کے پرنسپل کے استیفے کا ڈراب سین سبائی وزرہ سے ملاقات کے بعد پرنسپل کی گورنر سے ملاقات مائیکل تھامیسن نے استیفہ واپس لے لیا گورنر چوہدی سرور کا کہنا ہے ایچیسن کالیج کا اپنا مقام ہے داخلے میرٹ پر ہوں گے اس حوالے سے مزید جانے گے لیاقت انساری سور آتف پرویز بھی ہمارے سب موجود ہوں گے سب سے پہلے جائیں گے لیاقت انساری کی جانب جی لیاقت افصیلات سے اگاہ کیجئے گا ملاقات کی ہے پرنسپل ایچیسن کالیج مائیکل تھامسن نے دراصل صورتح یہ تھی کہ کچھ بہاصل شخصیات جن کے بچوں کے داخلے نہیں ہو سکے کچھ بے داخل ہوئے وہاں سے تو وہ اس قدر انہوں نے دباؤ بڑھایا ہے کہ پرنسپل ایچیسن کالیج مائیکل تھامسن کو استیفہ کل پیش کرنا پڑا مگر آج جب گورنہ پنجاب سے ملاقات ہوئی تو گورنہ پنجاب سے محمد سرور نے انہیں یقین دلایا کہ وہ بغیر دباؤ کے کام کریں ان کی سپور مکمل طور پر انہیں حاصل رہے گی اور ایچیسن کالیج کا ایک مقام ہے وہاں پر داخلے میرٹ پر ہوں گئے یاد ہے کہ جب گورنہ پنجاب کا پچھلا دور تھا انہوں نے بھی ایچیسن کالیج میں ایک مقام اس کے مقام کو بلند کیا تھا اور داخلوں کو میرٹ پر یقینی بنایا تھا اب انہوں نے ایچیسن کالیج کے پرنسپل کو یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور میرٹ پر کام کریں اس کے تین دہانی کے بعد پرنسپل ایچیسن کالیج مائیکل تھامسن نے اپنا صیفہ واپس لے لیا ہے اچھا لیاقت انساری یہ بتائیے گا تمام تر صورتحال میں یہ دباؤ کس کی جانب سے رہا پرنسپل پر کیا یہ پتا چل سکا اور کیا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو دباؤ ڈالنے والوں میں شامل رہے اور ان میں کچھ سیاسی شخصیات تھی جن کا نام دینا مناسب نہیں کیونکہ وہ ایک سرد جنگ ایک عرصے سے چل رہی تھی اور کچھ سیاسدانوں کے بچوں کو ایچیسن کالیج سے ڈسٹیپلن کی بنیاد پر دے داخل کیا گیا تھا اور کچھ کے داخلیں نہیں ہو سکے ایک بات جو کہ خود بھی یہاں سے ایچیسونین سے اور پڑھتے تھو اب اپنے بچوں کے معاملات پر وہ اس قدر حساس ہوئے کہ انہوں نے ایچیسن کالیج کے پرنسپل ان کے خلاف پر ایک محاص کھڑا کر دیا اور وہ اس قدر دباؤ میں اور جینک گوست کا شکار ہوئے کہ انہوں نے سنگ آ کر کل اپنا صیفہ پیش کیا تھا بہرحال انہوں نے تمام حقائق سے اور جو لوگ ان پر دباؤ ڈالے تھے ان سے گورنہ پنجاب کو اگاہ کیا اور گورنہ نے انہیں یقین دلائے کہ کوئی خواہ کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو وہ میرک سے ہٹ کر کام نہیں کروا سکتا میرک پر ڈھٹے رہیں اور ان کی مکمل طور پر انہیں سپورٹ حاصر رہے گی اچھا لیاقت یہ بتائیے گا کہ مستقبل کے اندر ایسا واقعہ دوبارہ نہ پیش آئے اس تمام تصور اتحال میں گورنر کی جانب سے کیا یقین دہانی کرائے گئی اب وہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو سسٹم ہیپنزنہ کالج کا جس کے تحت داخل ہوتے ہیں اسی سسٹم کو فالو کیا جائے گا اس پر ہٹ کر کوئی ایسا اقتام نہیں اٹھائے گا اگر کوئی دباؤ ڈالے گا تو اس سے گونہ پنجاب براہ راست اس کا تدارک کریں گے اور انہوں نے اناثر کے خلاف قانونی کاروائی اور جو سیاسی طور پر ان کے نام بھی ظاہر کیے جا سکتے ہیں کہ یہ لوگ میرک پر ہٹ کر اچھا لیاقت انساری موجود رہے گا آتف فرویز بھی موجود ہیں آتف یہ بتائیے گا کہ اس تمام تصورتحال میں اچھا سن کالج کے پرنسپل نے کل استیفہ دیا آج گورننس ملاقات کے بعد وہ واپس لے لیا گیا اور کچھ سیاسی نام بھی سامنے آ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ استیفہ دیا گیا اس کے خلاف بھی کیا کاروائی ہوگی تارک ان کے بیٹے اور کچھ طالب علموں کے درمیان جگڑا ہوا تھا جس کے پر پرنسپل نے ایکشن لیا تھا اور تمام طلبہ کا جو ہے وہ داخلہ بن کر دیا تھا جس پر جو ہے کشمیلہ تارک انہوں نے جو ہائی کورٹ میں بھی درخواست دی اور اسی معاملے پر جو ہے پرنسپل مائیکل تھومسن ان پر خاصا دباؤ تھا اور کافی عرصے سے ان کو ہی کہا جا رہا تھا کہ وہ داخلہ کے پر جو پبندی لگائے گی ہے وہ واپس لے لیں تو یہ سارے معاملے پر پرنسپل جو ہے خاصے دباؤ کا شکار تھے اور آخر کار انہوں نے کل جو ہے اس معاملے پر استیفہ دے دیا ہے جس کے بعد جو ہے جب یہ خبر میڈیا میں آئی تو پھر مراد راست وزیر براہ سکول ہے اور آلہ تعلیم کے جو وزیر ہیں یاسس سرفراز ہمائیوں انہوں نے مائیکل تھومسن سے ملاقات کی اور ان کو بتایا اور سارا ایشو سنا اور ان کو یقین آنی کروائی کہ آپ کے پر جو سیاسی دباؤ ہے جو معاملہ تھا اس کو احل کر لیا جائے گا آپ کو جو ہے کسی پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بچوں کو داخلہ جو بحال کر دیا جائے وہ جو میرٹ پر ہوگا وہ آپ اسی طرح چلیں گے تو جس کے بعد جو ہے پرنسپل نے اپنا استیفہ واپس لے لیا تھا پرنسپل نے اپنا استیفہ واپس لے لیا بہت شکریہ عاطف فرویز اور لیاقت انساری ہمارے نمائندگان ہمارے صد موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے